پاکستان میں ٹویٹر پر روزانہ انوکے قسم کے ٹرینڈز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو پڑھ کر کئی ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں، کس لیے ہیں اور کس نے شروع کیے ہیں لیکن یہ تو شاید کسی کے خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ بہانوے ہجری یعنی 711 عیسوی میں رمضان کی دس تاریخ کو عرب جرنیل محمد بن قاسم کے ہاتھوں دیبل کے مقام پر شکست کانے والے سندھ کے حکمران راجہ داہر اپنی موت کے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ کریں گے جب گڑی میں بارہ بجے اور چار مائے کی تاریخ کا آغاز ہوا تو پاکستانی ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیک ٹرینڈ شروع ہوا جو کہ اگلے کئی گنٹوں سرے فیرس رہنے والے ٹرینڈز میں شامل رہا وہ تھا راجہ داہر از نیشنل ہیرو ایک سارف کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں یہ ہیش ٹیک سب سے پہلے استعمال ہوا جس میں لکھا تھا کہ دوستو کل کے لیے تیار ہو جاؤ اور انہیں بتا دو کہ راجہ داہر ہمارا قومی ہیرو ہے نہ کہ محمد بن قاسم اس کے بعد سے راجہ داہر کے حق میں ٹویٹ سامنے آنے لگی راجہ داہر سے اس حوالے سے ہم سب واقف ہیں کہ اسے شکست دے کر محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا لیکن راجہ داہر کون تھا اور وہ کیسے سندھ کا حکمران بنا کم و بیش وہ علاقے جن پر آج پاکستان مشتمل ہیں یہ سندھ کہلاتا تھا اس پر ایک بدھ راجہ سانسی کی حکومت تھی راجہ سانسی کا ایک ہندو برہمن نائب وزیر تھا جس کا نام چچ تھا جس نے اس راجہ کی بیوی کے ساتھ مل کر راجہ سانسی کے تخت پر قبضہ جمع لیا تھا چچ پر راجہ کا اعتماد بہت بڑھ چکا تھا وہ بیمار بھی ہو گیا تھا اور سلطنت کے اہم معاملات میں وہ چچ ہی کے مشورے کو آخری سمجھتا انہی دنوں جب راجہ کی بیماری مزید بڑھ گئی اور اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو ایک روز رانی نے چچ کو بلایا اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ راجہ کا کوئی وارث نہیں اس لیے اس کے مرتے ہی میرے مخالف مجھے قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے لیکن اگر تم حمد سے کام لو تو میرے سمیت تخت و تانچ کے مالک بن سکتے ہو اور چچ نے حمد کرنے کا ارادہ کر لیا چچ نے رانی جس کا نام سونی تھا اس سے کہا کہ یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے اسی منصوبے کے تحت انہوں نے راجہ کی بیماری کی آڑ میں اپنے تمام مخالفین کو ایک جگہ اکٹا کیا اور راجہ کے مرنے کی خبر انہوں نے چھپا لی اور راجہ کے تمام قریبی عزیزوں اور تاج و تخت کے دعوے داروں کو ایک ایک کر کے یہ کہہ کر بلوایا کہ بادشاہ کی طبیعت اب بہتر ہے اور وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے آتے ہی رانی نے اپنے وفادار سپاہیوں کی مدد سے ان سب کو قتل کر دیا یوں ایک رات میں چچ اور سونی دیوی نے اپنے اکثر مخالفین کو ختم کر دیا رائے خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور چچ برہمن عظیم سلطنت سندھ کا بادشاہ بن گیا چچ نے چی سو بتیس عیسویں کو تخت سنبالا تھا اور اس نے چالیس برس حکومت کی اس نے رانی سونی سے باقاعدہ شادی کر لی چچ نے اس کے بعد بھی کئی شادیاں کی لیکن اس کے دونوں بیٹے رانی سونی ہی سے پیدا ہوئے اس سے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بائی رانی رکھا گیا چچ کی موت کے بعد اس کا بائی چندر راجہ بنا لیکن چند سالوں میں وہ فوت ہو گیا تو شمالی سندھ میں چچ کا بڑا بیٹا درسیہ راجہ بنا اور جنوبی سندھ میں چھوٹا بیٹا داہر چچ کی بیٹی بائی رانی جو درسیہ اور داہر کی بہن بھی تھی اس کو داہر کے بڑے بائی نے اس کے جہیز کا سامان تیار کروا کے داہر کے پاس بیج دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے داہر نے ہندو جوتشیوں سے زائچہ نکلوایا تو جوتشیوں نے کہا کہ آپ کی بہن بہت نصیب والی ہیں یہ جس کے پاس رہے گی اس کے پاس سندھ کی حکومت ہوگی داہر نے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے ہاتھوں سے حکومت نہ چھری جائے وزیر کے مشورے پر عمل کر کے داہر نے اپنی بہن سے شادی رچالی اب راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا اور اس کی خودسری حد سے بڑھ گئی کزا کی لوٹ مار اور غنڈا گردی کرنے والے داہر کے سائے آفیت میں پناہ لیتے تھے بعد ازاں 712 عیسوی یعنی 93 ہجری میں ولید بن مالک کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے برے صغیر میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا یعنی محمد بن قاسم نے اس سال سندھ کے سارے علاقے کو فتح کر لیا اس حملے کی وجہ یہ بنی کہ سراندب کے حاکم نے جزیرہ یاگود سے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ قیمتی تحائف روانہ کیے اس کافلے میں کچھ مسلمان خواتین بیت اللہ کی زیارت کرنے کے شوک میں کشتیوں میں سوار ہو گئیں مخالف سمت کی ہوایں کشتیوں کو دیبل کے کناروں کی طرف لے آئیں جہاں ڈاکو نے اس کافلے پر دعویٰ بول دیا املاک کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا اہل سراندیب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ تحائف بادشاہ کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا آپ یہ مال فوراں واپس کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فاخرانہ انداز میں کہا کہ آج اگر تمہارا کوئی سننے والا ہے تو اسے پکارو اسی اسنا میں ایک عورت کی زبان سے مظلومانہ آہ نکلی ان قیدیوں میں سے ایک آدمی فرار ہو کر حجاج کے پاس پہنچا اور حجاج کو کہا کہ مسلمان عورتیں راجہ داہر کے پاس قید ہیں جو تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں حجاج بن یوسف نے راجہ داہر حاکم سن کو خط لکا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن راجہ داہر نے جواب دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قید کرنا اور مال و اسباب کو لوٹنا بحری قذاقوں کا فعل ہے جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا حجاج نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جس نے سن فتح کیا اور پھر سن باب الاسلام بنا محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے محمد بن قاسم ایک شیر دل انسان تھا حب الودنی کے جذبے سے سرشار ایک قابل منتظم دور اندیش حکمران اور سیاستدان اس نے فتح کے بعد سن کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا اس نے اندرونی معاملات کا نظام وہاں کے باشندوں پر چھوڑ دیا پاکستان میں تاریخ اور معاشرتی علوم کی کتب کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ محمد بن قاسم کی دیبل میں فتح کو برسغیر ہند میں اسلام کا پہلا قدم اور پہلی جیت تصور کیا جاتا ہے سابق جنرل زیاالحق نے سن انیس سو ستتر میں نساب تعلیم میں تبدیلیا کی اور اس کے بعد سے نسابی کتب میں محمد بن قاسم کو بطور ایک مثالی حکمران پیش کیا جاتا ہے جن کی رعایہ جو کہ ہندو حکمران راجہ داہر کے ظلم و ستم سے نال آتی ان سے بہت خوش ہوئی اور ان کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی محمد بن قاسم کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر لوگوں نے جگہ جگہ اس کے چرچے کرنے شروع کر دیئے اور اس سے متاثر ہو کر سندھ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے لیکن یہ بات انتہائی عجیب ہے کہ ایک ہی قوم مسلمان ایک ہی قوم پاکستانیوں کا ہیرو محمد بن قاسم مسلمانوں کے ایک گروہ کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے محمد بن قاسم تمام مسلمانوں کے ہیرو ہیں کہ جن کا پیغام ہی حسن و سلوک تھا اور جن کی تاریخ ہی مسلمان بہنوں کی حفاظت سے بری ہے افسوس ہے کہ کچھ نامنے ہاتھ دانشوروں نے مسلمانوں میں پوٹ ڈالنے کی خاطر تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا اور ہم بھی بغیر تحقیق کے لبے کہہ کر آگے پڑ گئے آج ایک نامور سبا سالار کے راجہ داہر پر حملے اور اس کی ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سندھی قوم پرست حلقوں اور ملک کے سیکلر اور لبرل حلقوں کی جانب سے راجہ داہر کو سندھ کا بیٹا قرار دے کر قومی ہیرو بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے جسے ایک بیرونی عرب حملہ آور محمد بن قاسم نے شکست دے کر ہلاک کر دیا تھا یہ وہ راجہ داہر تھا جس نے عرب جانے والے ایک کافلے کی لڑکیوں کو یرغمال بنانے اپنی بہن سے شادی رچانے اور عوام پر ظلم و ستم کی تاریخ رکم کی تھی لیکن پھر بھی محمد بن قاسم کو ویلن اور راجہ داہر کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حکومت کو ایسی مضموم حرکتوں کا نوٹس لینا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ سب کس ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے